بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر یعنی لیلت القدر کی نماز کتنی رکاتیں ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے اس کی نماز ہے یا نہیں ہے میں انشاءاللہ مختصر الفاظ میں مکمل مسئلہ کی وضحات کروں گا بات یہ ہے کہ میں بلکل کھلے الفاظ میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ آج کل یہ ویڈیو چل رہی ہے کوئی حضرات کہتے ہیں کہ بارہ رکات نماز پڑھو فلا فلا طریقہ ہے سو رکات نماز پڑھو بیس رکات نماز پڑھو میں بلکل کھلے الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں من احدثا فی امرنا حادا ما لیسا منہو فہوا رد اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد فرمایا ہے کہ اس دین میں جو بات نہیں ہے اگر کوئی اس دین میں اس بات کو داخل کرنے لگے شریعت کو جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت بنانے لگے تو اس کی بات رد ہو جائے گی اس کی بات نا قابل قبول یعنی وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی اسی لئے میں آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں جیسے عید کی نماز ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہے بقرعید کے دن عید العزہ کی نماز ہے اسی طرح اور دنوں میں جو نماز ہے اسی طرح اس ان نمازوں کی طرح کوئی خاص نماز شب قدر کے لیے نہیں ہے یعنی شب قدر لیلت القدر کے لیے کوئی ایک الگ سے نماز ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ نماز شب قدر کی نماز ہے یہ نماز لیلت القدر کی نماز ہے کوئی ایسے اس طرح کے نام والی نماز ہو جو شب قدر کی نماز کہلوائی جاتی ہو ایسی کوئی نماز شریعت میں نہیں ہے لہٰذا میں بالکل صاف کہہ دینا چاہتا ہوں یہ جو ویڈیو گھوم رہی ہے دس رکعت بارہ رکعت نماز شب قدر کی ہے بیس رکعت نماز یا فلا فلا رکعت نماز شب قدر کی نماز یہ سب جھوٹ ہے فراڑ ہے شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں خود منمانی کر کے اپنی مرضی سے بیان کرنے لگتے ہیں منمانی سے خود اپنی مرضی سے نماز کو بنانے لگتے ہیں اپنی نماز نماز کو یہ انسان بنائے گا نماز تو اللہ کے رسول علیہ السلام بتائیں گے کہ کس کس چیز کی نماز ہے نماز یہ آج انسان خود بنانے لگا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے رہا یہ مسئلہ کہ شب قدر میں پھر نماز کیسے پڑھیں گے یاد رکھیں نفل نماز جتنی چاہیں پڑھیں کوئی متعین نماز نہیں ہے شریعت میں لیکن ہاں نماز جتنی چاہیں گے پڑھیں آپ قضاء اگر آپ کی ہے نماز قضاء ہو گئی ہے تو قضاء عمری پڑھیں قضاء نماز پڑھیں اگر آپ سے ہو سکے تو کوئی اور نفل نماز مثال کے طور پر جو ہے صلاة التصویح کی نماز ہے اس کے متعلق میری مستقل ویڈیو موجود ہے انشاءاللہ اور ویڈیو آئے گی کہ صلاة التصویح کیسے پڑھیں گے اس کو دیکھ لیجئے اس کو پڑھئے لیکن یہ سب قدر کی نماز نہیں سب صلاة التصویح کبھی بھی چاہیں گے جب چاہیں گے تب پڑھ سکتے ہیں اسی لئے یہ سمجھ کر پڑھیں یہ تو بس نفل نماز ہے اسی ارادی سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک عبادت ہے اور اسی طرح جو ہے اور جتنی نفل نمازیں ہیں نفل نمازیں ہیں اور تحجد کی نماز ہے جتنی نفل نمازیں ہیں چاہے آپ چار رکعت چھ رکعت آٹھ رکعت دس رکعت بیس رکعت چالیس رکعت پچاس رکعت سو رکعت ہزار رکعت پڑھیں یہ آپ کی مرضی ہے نفل نماز جتنی چاہیں گے اتنی پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھنے کی بات ہے تو یہی نماز پڑھیں کوئی خاص متعین نماز ہو جیسے عید کی نماز ہے جیسے جمعہ کی نماز ہے ایسی کوئی شب قدر کی نماز نہیں ہے اس کا خیال ضرور رکھا کریں اور یاد رکھیں کہ شب قدر میں آپ نماز کا احتمام ضرور کیا کریں کیونکہ نماز بھی ایک بہترین عبادت ہے اللہ تعالی ہمیں شب قدر میں نماز کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھیں شب قدر کب ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کے مطالق میری مستقل ویڈیو آئے گی اللہ تعالی صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں